بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پنجابی کا محورہ اور شاید آج کی نئی نسل کیلئے بڑا انٹرسٹنگ ہو وہ کیونکہ آج کب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں کسی زمانے میں جب یہ سٹینڈر تھا تو یہ محورہ بھی سامنے آسان ہو جاتی تھی اور محورے کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ ایسے ہیں مرد مچھ نال تے سہانی گتھ نال یعنی کہ جو مرد ہے وہ مرد اسی وقت ہے کہ اس کی موچ ہے اور جو خوبصورت عورت ہے اس کی نشانی یہی ہے کہ اس کے لمبی گتھ ہے لمبے وال ہیں اس کے تو یہ آج کل تو آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ اس کے معنی کے ہیں آپ کو تو یہ ویڈ لگے گا نہیں نسل کو کیا کیونکہ آج کل تو آپ کو بتایا کتنا فرق کی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے جب سے رول مکسنگ شروع ہوئی ہے کہ جو جنڈر سپیسیفک رولز تھے وہ ہم نے ختم کر رہی ہیں اب ہر کام جو آدمی کرتا ہے وہ عورت بھی کر رہی ہے جو عورت کرتی ہے وہ آدمی بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری پھر اپیرنسیز کے اوپر بھی فرق آ گیا عالموں اس کپڑے بھی ایک جیسے ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن اگر ہم محورے کو بہت سے دیکھیں تو اس کے بڑے ڈیپر مائننگ ہے اور یہ ہی اس کے معنی ہے کہ جب خواتین اللہ تعالیٰ کے نظام میں بڑی ڈسٹنکٹ قسم کی جنڈرز ہیں دونوں اور ان کے اگر جنڈر ڈسٹنکٹ ہیں تو پھر ان کے کام بھی فرق ہونے چاہیے تھے اور اسی حساب سے ان کی کوالٹیز بھی فرق ہونے چاہیے تھے اور اسی حساب سے ان کو اچھی اور برے کے پیمانہ بھی فرق ہونا چاہیے تھا مثلا اگر ایک آدمی بہت خوبصورت ہے گوڑ لکنگ ہے جسے آپ کہتے ہیں لیکن وہ کمانے والا نہیں ہے وہ ایک اپنی بچوں کو اپنے خاندان کوئی ذمہ دار نہیں ہے وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتا وہ فینانشلی سیف نہیں ہے سیکیور نہیں ہے تو اس پیمانے سے تو وہ اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اسی طریقے سے اگر ایک عورت ہے اور اگر وہ اپنے جنڈر سپیسیف کے رول میں جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ نہیں کر سکتی چاہے اس کے پاس اور بڑی خوبصورتی کے پیمانے ہوں دنیاوی تو وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے لیکن جب یہ رول مکسنگ شروع ہی تو اب ہم شادیاں بھی اس بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی کمائی بڑی زیادہ ہے لڑکوں کے سے رشتے اس بات پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ گوڑ لکنگ بڑا زیادہ ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ آئیسہ آئیسہ جب عورتوں نے کام شروع کیا پوزیشنز پاور کی لئیں تو ان کے ٹیسٹوسٹرون کے لیول بڑھنے شروع ہو گئے جو ہارمون اس کے پر میں نے پہلے بھی پروگرام کیا ہے تو جب عورتیں سٹھوڑی سی سخت ہو گئیں یا اچیور بن گئیں یا ہائی ٹیسٹوسٹرون والی ہو گئیں تو پھر آدمیوں کو سروائیول کے لیے اب سوچیں اس کا نقصان کیا ہوا تو نقصان یہ ہوا کہ آدمیوں نے سروائیول کے لیے سمیسیم ہونا شروع کر دیا ان مردوں کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہو گئی جو خود سٹرونگ عورتیں تھیں وہ ان مردوں کو پسند انہوں نے کرنا شروع کر دیا جو کہ سمیسیف تھے جن کے ٹیسٹوسٹرون لیول یا اس محورے کے مطابق ان کی موش نہیں تھی انہوں نے اس کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیا یا آدمیوں نے وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیا کہ جنہوں نے عورتوں کی گت نہیں تھی یعنی کہ ان میں فیمنن کریکٹورسٹکس نہیں تھے اب وہ جب کمانے والی ڈھونڈ رہے ہیں تو عورتیں جو انسی ہیں وہ بچے سمحالنے والے یا یس قسم مین قسم کے جو یس یس کرتے رہے ہیں یس مین اپنی بیوی کی ہر بات مانتے رہے ہیں اور پیشے سرج کو آگے چلتے رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہوگی اس خاندلب جی ہے کہ رول ایکچلی مکس جب ہوئے تو آہستہ آہستہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ یہ رول ریورسل شروع ہو چکی ہے اور یہی اللہ کا پھر وہ انتقام ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہتی آدمی کا ذمہ داری تھی کہ وہ گھر کا ہیڈ تھا وہ ڈامینیٹنگ تھا جب عورت ڈامینیٹنگ ہو جائے گی کمانے والی عورت بن جائے گی تو پھر آدمی انہی آدمیوں کی ڈیمانڈ ہوگی اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آدمی سممیسیب ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ فیمنیسٹ لک والے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو ہماری کافی انڈسٹریز کے اندر میں نام نہیں لینا چاہوں گا ہماری بھری انڈسٹریز جہاں پہ آپ کو فیمنیل لک والے آدمی پسند کیے جاتے ہیں کلین شیو ہوں گے بڑے ممی ڈیڈی قسم کی لکس ہوگی چھوٹی سی کمر ہوگی گورا چٹا رانگ ہوگا آپ تو آدمیوں کی آپ کو پتا ہے بیوٹی سلون ہیں آپ تو آدمیوں کے لیے وہ رانگ گورا کرنے کی کریمیں ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے وہ ایکزیکلی یہی چیز ہو رہی ہے کہ آدمی وہ جہاں ڈیمانڈ اور سپلائی جیسے معاشرے میں ہوتی ہے تو اب ان جب آپ کو ایک کمانے والی عورت چاہیے تو کمانے والی عورت کو تو پھر وہ مرد چاہیے جو کہ روب نہ جمعے تو آدمی اس چیز اپنے آپ کو سروائیو یا ایک شادی کے لیے یا رشتے کے لیے وہ پھر ٹھنڈ پروگرام وہ پھر اپنے زمینداری اس کو یعنی کہ رول مکسنگ نہیں ہوگی پھر روڈ ریورس ہو جائے گا پھر آدمی وہ کرنا شروع کر دیں کہ جو عورتوں کو کبھی ٹریڈیشنلی سمجھا جاتا تھا تو وہ ہی چیزیں پھر ہماری اپیزنس پہ بھی آگئیں آدمی آپ سافٹر لک کے ہمیں پسند ہیں عورتیں ہمیں سٹرانگ ریجٹ لک کی پسند ہیں اگر آپ شو بیس میں دیکھیں یہ چیز آپ کو بڑی پرموڈ ہوتی نظر آتی ہے وہ عورتیں بات کرتی ہیں ڈراموں کے اندر وہ بڑی پسند کی جاتی ہیں وہ آدمی جو بڑے دھیمی طبیعت کی ہوتے ہیں وہ جناب ان کو پسند کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو معاشرے کی اکاسی کرتے ہو ڈرامے نظر آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ تو ہو رہا جناب تو محاورے میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ تو جو اللہ کی بنائی دسٹنکٹ جنڈرز ہیں ان کے کچھ دسٹنکٹ فیچرز بھی کریکٹریسٹکس بھی ہیں تو خالی گت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو اس کی چھٹیا ہوگی اب تو آدمی اور عورتوں کے بالوں کے سائز بھی آلماس ایک ہی ہیں اور ان کی جینز جو انسی ہیں وہ بھی ایسی چادری ہوتی ہیں اور ٹی شیٹس بھی اکثر اوقاد اور جیکٹس بھی آلماس وہی پہنی ہوتی ہیں اب تو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے یہ جنڈر سپیسیفک سٹورز ہوا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے لگ تو یہی رہا کیونکہ کپڑوں میں فرق بہت کم رہا گیا اسپیشلی چھوٹے بچوں میں فرق ہے ہی نہیں وہ ایک یاسی کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ تو میں نے آپ کو معاورات سنا دیا میں بار بار یہ بات اکثر اوقاد اس لیے کرتا رہتا ہوں کیونکہ میں میں نے جنڈر سائنسیف پہ کافی کچھ پڑھا ہوئے اور مجھے پتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے تو یہ جنڈر آئیڈنٹیٹی ہماری مکسنگ شروع ہو گئی ہے یہ بہت خطرناک ہے اور اگر آپ سائکولوجی میں دیکھیں تو ایک بیماری سمجھی جاتی ہے جسے کہتے ہیں جنڈر آئیڈنٹیٹی ڈس آرڈر اور وہ یعنی کہ آپ مجھے لگ رہا ہے یہ اگری سٹیج یہ ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دی ہوتی ہے آئیڈنٹیٹی یہ جو آپ کی جنڈر ہے آپ کی اس سے ڈس سٹیسفیکشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کو عورتوں میں کچھ عورتوں میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ they have started ڈس لائکنگ وہ مانے یا نہ مانے ان کے کپڑے یہ بتا رہے ہیں کہ they don't like being woman that is why they are acting as a man ان کے بال بتا رہے ہیں آدمی کو ڈیٹس ہیں وہ بدلنے شروع کر دی ہے روح آنا شروع ہو گیا فیسر سادری شروع کر دی ڈومینیشن پاور لینی شروع کر دی کرتے کرتے پہ ہوگا کیا کہ ڈس ساڈیس فیکشن آجائے گی کہ میں یار عورت کی ہوں میں اپنی جنڈری چینج کرا لیتی ہوں اور آپ کو بتا ہے دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے آہستہ ایسا دنیا میں آئی ڈی کارٹ سے اوپر سے جنڈر بھی ختم کی جا رہی ہے اور انہوں نے کئی مبالک نے تو یہ حق دے دیا ہے کہ یہ انسان کا حق ہے ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنانے والا ہو لیکن یہ حق بھی نعوذ باللہ انسان کو دے دیا کہ جو آپ کی جنڈر آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے جنڈر کا تائین کیجئے تو پھر کیا حالات ہوں گے کہ آدمی عورتیں بن جائیں گی یا نعوذ باللہ اگر جنڈر آئیڈنٹیٹی اتنی ختم ہو گئی یا مکس اپ ہو گئی یا جنڈر فرق جان سے وہ ختم ہونے شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ جو لیسپین لیسپینزم اور گئیزم ہے پھر وہ نہیں آپ کو اتی نظر آتی کہ اگر آدمی آدمی نہیں ہیں عورت عورت ہی نہیں ہیں دونوں سینٹر میں آ چکے ہیں تو پھر وہ ہی ہے کہ پھر عورت عورت اور آدمی آدمی تو یہ بھی دنیا میں کئی موالک میں آپ کے سامنے ہو چکا ہے تو اس لیے یہ بری سم ہے اور اسی کے اوپر شاید اگر آپ دین کو دیکھیں تو ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورتیں اور وہ آدمی جو کہ ایک دوسرے کو کاپی کریں مثلا وہ آدمی جو عورتوں کو کاپی کریں اور جو عورتیں آدمیوں کو کاپی کریں لکس میں یا عادتوں میں ان کے اوپر لانت بھیجی ہے یہ بہت بڑا ورڈ ہے لانت بھیجنے کا تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے چھے دار چار سو پنکتالیس اس کے باوجود بھی اگر اس معاشرے میں اسلام کے نام کے اوپر جو ملک لیا گیا جہاں پہ صبح شام اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں وہاں پہ اگر ان باتوں کو میڈیا میں آپ کو نظر نہ آئے ہوتی تو بڑا حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم کس اسلام کی بات کہہ رہے ہیں اس کے باوجود ہم وہ پالیسیز لے کے آ رہے ہیں جس سے وہی چیزیں جو کہ غلط ہیں وہی اور پھائل رہی ہیں ہم ان چیزوں کو اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ نراز نہ ہو جائیں کچھ لوگوں کے مفاد نہ خراب ہو جائیں کچھ گروپس نراز نہ ہو جائیں کچھ اداریں نراز نہ ہو جائیں کوئی انٹرنیشنل میڈیا نراز نہ ہو جائیں اور ہم اللہ کی چیزوں کو پسے پسٹ ڈالی جاتے ہیں تو یہ بہت کچھ ہے کہنے والا لیکن میرا خیال ہے اتنا سوچنے والوں کے لیے کافی میں نے کچھ کہہ دیا تو اللہ اس چیز سے ہمیں بچائے تو یہ ہے جناب آج کا محاورہ مرد مچھنا تے سوہانی گھتنا جزا کر رہا تے سوہانی گھتنا لیکنم موسیقی